صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال کو مدنے ترکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صوبہ پنجاب میں سیاسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب سرکار نے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صبح پنجاب میں سیاسی صورتحال پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے رات بھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے متعلق ریک ڈاؤن کیا گیا گھروں میں چھاپیں مارے گئے ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ صبح پنجاب میں سیاسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے مزید جانتے ہیں عمر اسلام سے عمر بتائیے گا 144 لگائی جا رہی ہے یہ بہت کل آہم دیویلپنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے عوامی لانگ مارچ پر روکنے کے حوالے سے حکومت نے عقمت امنی مرشب کر لیا ہے حکومت کی جانتے جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے حکومت کی ایسی عوضہ داران کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں خونی لانگ مارچ ہے آلرڈی ابھی مارچ کا آغاز نہیں ہوا تو گفتے پہنے ہی ایک ہانسٹیبل پولیس حیصلتار کو جو ہے وہ شریف کر لیا گیا ہے اسی سلسلے میں حکومت کی جانت سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی جائے مسلمی جون کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اطلاع یہی مل رہی ہے کہ جس لانگ مارچ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارپنان ہوں گے ان کے پاس اصلے کی موجودی کے سواہب مل رہے ہیں صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی جائے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی جائے عمر اسلام آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے